اسلام علیکم میرے پیارے دوستو چلیے دیکھ لیتے ہیں آج کیا کیا خاص میں نے افتار میں بنایا تھا اور آج بھی میری افتاری بناتے بناتے موسم اکدم چینج ہو گیا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ جب بھی میں ویڈیو شوٹ کرتی ہوں تب ہی کیوں موسم چنجھ ہوتا کل بلکل موسم اکدم صحیح تھا تو چلیے دیکھتے ہیں افتاری میں کیا کیا بنایا ہے میں نے تو چار بندے میں دس منٹ ہے تو آئیے چلی کچن میں چلتے ہیں تو آپے کا بیٹر بھی میں نے فارمیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور دھلیوی مونگ دال کو بھی دھو کر میں نے فلا دیا تھا اور ساتھ ہی چنوں کو بھی فلا دیا تھا تو آپے کے بیٹر میں نے سوجی لیا ہے دہی تھوڑا سا پانی اور ایٹریلین سیجنگ ریڈ چلی فلیکس نامک اور بھنا ہوا جیرہ پاورڈر اور پھر ان سبیوں کو اچھے سے مکس کر دیا تھا اب دال کے پانی کو نہیں چوڑ کے اس میں اٹھ کر دینا لسن، ادھرک، ہری مرچ، ہری دھنیا اور پیسے کو پیسے لینا ہے اور پیسے میں میں نے پانی کا استعمال بلکل نہیں کیا تھا اور پھر اٹھ کر دیئے کٹا ہوا پیاج اور نمک اگر آپ اس دال کو اسٹور کرنا چاہتے ہیں پیسی ہوئی دال کو تو آپ پیاج اور نمک کا استعمال نہ کریں اور بہت اچھے سے اس کو پیٹ لیجی اب آپ پہ میکر کو گریز کر لیتے ہیں تیل سے اور سبی باکس کو گریز کرنے کے بعد سبی میں آپ کو بیٹر کو ایک ساتھی فل کر دینا ہے اوپر تک بھر دیجئے گا اور اس کے بعد اس کو ڈھک کر سلوانچیں بلکل ہمیں پکانا ہے دال میں آدھنی کو رس نیچوڑ کے اس کو پھر سے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے فیٹ لیجی اور پھر ہمیں مانگوڑیوں کو بھی بنا لینا ہے آپ اس کو ڈال کی پکوڑی بھی کہہ سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور مکوڑیوں سے بلکل الگ آتا ہے جو میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بنا کے دکھائی تھی لنک میں سب ہی کی دوں گے دسکرپسن میں پریز جرور چیک کریں جب تک ایک گھن کی پکوڑی ہم نے نکالی ہے تو اس کے بعد آپے بھی ہو گئے ہیں سلوانچ میں ہم نے بنایا تب ان سبی کو پلٹ لیجئے تلکل پیٹ کر ہم بنا لیں گے چاہنے تو اس کے لیے سرسوں کا تیل، جیرہ، پسی ہوئی لال میڈز اور پھر اس میں پیاس، ٹرماٹر اور سب سے ضروری دادم مسالے کا پاوڈر اور اس کے بعد ناماک اور نیبو کا رس اور پھر اس کے بچانوں کو ڈال کے اس کو ایک گھنٹ کے لیے ڈھک کر ہم پکا لیں اور ساتھی میں نے ایک طرف سوجی کا حلوہ بلکل ریڈی کر لیا ہے تو چلیے اب ہم افطاری کی پلٹ کو لگا لیتے ہیں یہاں میں نے کچھ فروٹس پی لے لیے تھے تو کھجور ہے باقی ساری پلٹ میں لگا لیا شربت بھی بنا لیا تھا اور اس کے بعد آج میں نے سیب لیا تھا یہ پہلی بار ہے کہ میں فروٹس رکھ رہی ہوں ورنہ ہمیشہ میں بعد میں ان کو کاٹ کے رکھتی تھی تو میں آپ کو نہیں دیکھا پاتی تھی کہ میں نے فروٹس پی لیا ہے تو امید کرتی ہوں دوستو یہ سب ہی افطاری کے سیمپل سائڈ ہے آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور بہت جلدی ملیں گے ایک اور اچھے افطار کے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ